یہ تمام کراندھکاری شاتھیوں کو نمسکار دوستوں اپنا اندولن لگاتار دن بے دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور اس کی پرینیتی یا اس کی اکھنڈتہ کا ریجلٹ یہ ہے کہ آج بھی واقع ادھکاریوں کو اپنا ڈر ستانے لگا ہے اپنے اندولن کا ڈر ستانے لگا ہے کہ یہ اندولن اب کس دشاں میں جائے گا اس لئے اس اندولن کو توڑنا جروری ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا پرائے ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جب اندولن شروع ہوتا ہے اس کے پندرہ دن بعد میں ویباگ کے دوارہ کاریویاں کی جاتی ہے پرنتو اس بار ایک مضبوط رڑنیتی کے تحت سبھی کیٹر کے ساتھیوں نے ایک اچھی پلاننگ کے تحت اندولن کا آگاز کیا اور اس کا ریجلٹ یہ رہا کہ آج ماتر کچھ دنوں بعد ہی ویباگ ادھکاریوں کو ویسلیت کر گیا میں آپ سبھی ساتھیوں سے انروت کرتا ہوں کہ اس طرح کے لیٹروں سے اپنے کو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا حوصلہ کم نہیں ہو سکتا ہے ہم ایک ستی کے لئے لڑ رہے ہیں ہم ایک ادھکار کے لڑ رہے ہیں یہ ادھکار اور ستی جو ہمیں اس سرکار کے گھٹن کے پونے چار سال پہلے مل جانا چیئے تھا جو کی وعدہ تھا کونگریس سرکار کا لیکن وہ وعدہ پورا نہیں ہوا اس لئے آج ہمیں اندولن میں آنا پڑا میں ویباگ ادھکاریوں سے آگرے کروں گا کہ آپ اس طرح کے لیٹر جاری نہ کریں اب پیتو آپ نریکہ کارمکسن کے پردیندی منڈل سے سکار آتمک وارتہ کریں اور ہماری جو جائز مانگئے ہمیں دیں انیت تھا یہ اندولن اور اگر ہوگا اور اگر اتنا اگر ہوگا کہ ہم نے باؤن باؤن دن کے ارتال کی ہے ہم اس سنگرز کی تپاپوں میں سے آتے ہیں جہاں راجستان سرکار میں پرمک ساسن سیو ویباہ کیے کے ساتھ ہی اترک مکیس سیو جو کارمک وپاک کے رہے ہوئے ہیں ویدو وپاک کے رہے ہوئے ہیں اترک مکیس سیو جو جو راجستان سرکار کے رہے ہوئے ہیں ان کے لیول پہ بھی اس سنگ نے اس سنگ کے بینرڑنے وارتہیں کری ہے اور سکار آتمک ریجلٹ لے کے آئے ہیں اس طرح کے اوڈر نکال کے آپ خود بھی آپ کا سمیہ خراب نہیں کریں اور ہمارے کو بھی یہ نہیں سمجھے کہ ہم ڈل جائیں گے ہم لوگ ڈڑنے والے نہیں ہیں ہم لوگ مضبوط ہی رادو کے ساتھ نیک ہی رادو کے ساتھ حق کی لڑے لڑنے والے لوگ ہیں اس لئے میرا تو پھر آگ رہا ہے سرکار سے کہ آپ ان لیٹروں کی بجائے آپ سکار آتمک لیٹر نکالیے جو ہمارے حق کے لیٹر ہیں وہ آپ نکالیے انیتہ یہ اندولن بہت دور تک جائے گا اور جہاں تک میں دوستو آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں اس نرے کا کارمک سنگ کے بینر کے تلے آج دن تک اتیاس اٹھا کے دیکھ لیجئے جو اندولن ہوا کسی بھی ایک ساتھی کا احیط نہیں ہونے دیا یہاں تک کہ ایک لیٹر سے پچی سو ساتھی ایک رات میں اٹھا دیئے گئے ان سب ساتھیوں کوئی واپس باہلی ہوئی ایک دن کا ماندر نہیں کرنے دیا اس لئے آپ سب نشنت رہی ہیں کچھ لوگوں کو موٹیویشن کیا ہو سکتا ہے تو ان کو موٹیویٹ کریے لیکن ہم اب پیچھے نہیں اٹھیں گے اب ریجلٹ لے کے رہیں گے اور دوستو آپ کو پتا ہے کہ سرکار کے اترارد میں سب کچھ لیا جا سکتا ہے یہ سرکار کا اترارد ہے جب ہم نے دو جار بارہ میں اندولن کیا تب بھی سرکار کا اترارد تھا اور پچیس جار پد ہم نے سریجید کرائے بولن سنگ کی پرتیاں نکلوائی تھی دوربہ گیا رہا سرکاریں بدل گئی معاملہ کوٹ میں چلا گیا بیجی بی سرکار نے نکارات مک دسٹی کون رکھا لیکن ہی سرکار میں پونے اپنے کو شروع میں حق ملنا چاہیے تھا وہ آج پونے چار سال ہو گئے نہیں ملا صرف اور صرف ان عدیقاریوں کا اٹھ درمیتہ سے نہیں ملا قطعہ میرا آپ سے انرود ہے کہ اس حق کو اپنے کو لے کے رہنا پڑے گا چاہے اس کے لئے کچھ بھی استیتی میں جانا پڑے ہم جائیں گے پر اپنے کو ایک جورتہ دکھانی اور مضبوط طریقے سے لڑنا ہے اپنے جو نرکہ کاربنگ سن کے سٹیٹ لیول کے ڈیلیگیسن کی جو آگاز کر رہا ہے اس کے کل میٹنگ ہے اس میں اور تھوش نیڑنے لیے جائیں گے میرا آپ سے انرود ہے کہ وشلیت ہونے کی ضرورت نہیں اور مضبوط طریقے سے اور زیادہ حیطہ سکتی کے ساتھ اپنے سمپونہ ساتھیوں کو جوڑتے ہوئے انہیں کرمچاری سنگٹرین بھی آج اپنے ساتھ آ رہے ہیں دن پر دن اپنا کنبہ بڑھ رہا ہے اور اپنے ساتھ آنے والے ساتھ دنوں میں گرامی نیوکاسیوں پنچائی دراز کی سمجھتے ہو سنوں کے ساتھ ہی اپنے ساتھ جڑے ہوئیں گے چاہے وہ سویدہ کارمی کو چاہے نیمیت کارمی کو وہ سب اپنے ساتھ کندے سے کندہ لڑا کے لڑیں گے اپنے حق کے لئے لڑیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ برسو سے ان کا جائے جھک ہے جو ان کو ملنا چاہے تھا وہ نہیں ملا جان بوجھ کے ان کے حق سے ان کو محروم رکھا گیا تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے تو ایسے اجنے سنگٹرین سے بھی باتیں ہو رہی ہیں آپ سب مجبوط ارادے کے ساتھ لڑیں جو ساتھی تھوڑا سا منوبل ان کا ڈاؤن ان کو منوبل کو بڑھائیں اور اپن ویجائے ہو کر نکلیں گے جائے سنگٹرین ہماری ایکتہ جندہ بار